بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس ون کے پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر ٹو اور پیج نمبر ایٹ سبق نمبر ٹو کے اندر آج آپ کو پڑھایا جائے گا زبر دیکھیں بیٹا آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ زبر کسے کہتے ہیں دیکھو زبر اس ترچی لکیر کو کہتے ہیں جو کہ کسی بھی حرف کے اوپر آتا ہے یہ ترچی لکیر جہاں بھی آ جائے اگر کسی حرف کے اوپر ہی آ جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ بات بتانی ہے کہ یہ زبر ہے اس کا نام زبر ہے تو یہ ترچی لکیر آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے جہاں کہ ہی یہ آئے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ زبر ہے اور زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آئے گا اور زبر کو کیسے پڑھیں گے زبر کو ایسے پڑھیں گے کہ اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے یعنی شارٹ کٹ پڑھیں گے کھینچے بغیر پڑھیں گے ساف ساف اسے ادا کریں گے اس کے اندر کسی خسن کی کھینچاؤ اس کی ادایی میں نہیں آنی چاہیے جٹکہ نہیں ہونا چاہیے سختی کے ساتھ ادا نہیں کرنا چاہیے جیسے دیکھو یہاں پر میم ہے میم زبر ما ما اگر کوئی یوں پڑھے ما پڑھے غلط ہے کیوں جٹکہ دیا انہوں نے ما جٹکے کے ساتھ پڑھنا یہ غلط ہے اسی طریقے سے اگر کوئی اس کو کھینچ کر پڑھیں یوں پڑھیں میم زبر ما تو یہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ زبر کو کھینچا نہیں جاتا آپ آگے پڑھیں گے آپ زیر اوپیج ان کو بھی کھینچا نہیں جاتا تو آپ نے شارٹ کر پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے زبر کو جہاں پر بھی آ جائے لیکن اس کو جٹکہ دے کر کھینچ کر بلکل بھی نہیں پڑھنا چاہیے ما ب و ف اگر کوئی یوں پڑھے ما ب و غلط ہو جائے گا کیوں کہ زبر کو وہ کھینچ رہا ہے زبر والے حرف کو کھینچا نہیں جاتا زبر والے حرف کو جٹکہ دے کر نہیں پڑھا جاتا ان کو شارٹ کر طریقے سے نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے سختی کے ساتھ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر کسی بھی حرف کے اوپر جب زبر آتا ہے جو زبر کی آواز ہوتی ہے وہی آواز کسی بھی حرف کی اپنی آواز ہوتی ہے زبر کی آواز بلکل اسی حرف کی اپنی والی آواز ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر حرف کا ایک نام ہوتا ہے اور دوسری اس کی آواز ہوتی ہے امیم ہے میم میم ہم جو پڑھتے ہیں میم یہ میم کی آواز ہے اے میم یہ اس کا نام ہے اور اس کی آواز ہے ما اور اسی طریقے سے با ہم جو پڑھتے ہیں کھینج کر با یہ اس کا نام ہے با با کہنا با کا نام ہے اور اس کی آواز ہے با اور اسی طریقے سے واو جو ہم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ واو یہ واو کا نام ہے اور اس کی آواز ہے اسی طریقے سے فا فا جو ہم کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں یہ فا فا کا نام ہے اور اس کی آواز ہے فا تو دیکھیں مین کی آواز ما با کی آواز با واؤ کی آواز فا کی آواز فا اب مین کے اوپر زبر آئے با کے اوپر زبر آئے واؤ کے اوپر زبر آئے فا کے اوپر زبر آئے یا کسی اور کے اوپر زبر آئے سب میں آواز وہی نکلے گی جو اس کی اپنی آواز ہے جو زبر کے آنے سے پہلے بھی ہم جانتے تھے کہ مین کی آواز ما ہے با کی آواز با ہے تو زبر کی جو آواز ہوتی ہے وہی ہر حرف کی اپنی آواز ہی ہوتی ہے دیکھیں زبر ما با زبر با اب مین کی آواز کیا ہے ما با کی آواز با تو زبر کے آنے کے بعد بھی وہی آواز ہوتی ہے یا نکلتی ہے جو اس سے پہلے مین کی آواز ہوتی ہے ما با و فا سا را و دیکھیں یہاں پر یہ جو املیوں کے پوروں کے اوپر یا املیوں کے اوپر جو غروف لکھے گئے ہیں یہ ایک نظم ہے اس نظم کو میں انشاءاللہ اس قول کھل جانے کے بعد آپ سب کو ملا کر آپ سب کو میں یہ پڑھاؤں گا آپ سب مل کر یاد کریں گے اور ایک ساتھ پڑھیں گے شاید یہاں میں اگر آپ کو یہ پڑھاؤں آپ کے لئے یاد کرنا یہ آسان نہیں ہوگا مشکل ہو جائے گا اس لئے یہاں پر دیکھیں یہ جو املیوں کے اوپر تین تین حروف لکھے گئے ہیں یہ ان کے ادع ہونے کے اعتبار سے لکھے گئے ہیں اب دیکھو نا یہ میم با واؤ فا ہے یہ ادع ہونے میں ایک جیسے تقریبا یہ سب ہونٹوں سے ادع ہوتے ہیں میم دونوں ہونٹوں کو ملانے سے بابی دونوں ہونٹوں کو ملانے سے واؤ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے فا اوپر کے دان نیچے کے ہونٹ کے ساتھ ملنے سے ادع ہوتا ہے تو دیکھیں یہ قریب المخارج ہیں ادا ہونے میں تقریباً یہ ایک جیسے ہیں اس لیے یہ ایک ساتھ لکھے گئے ہیں یہاں پر سا زال و یہ بھی قریب المخارج ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے ادا ہونے کی جگہ تقریباً ایک جیسے ہیں کہ زبان کو اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہونے سے سا بھی ادا ہوتا ہے زال بھی اور و بھی تو یوں پڑھیں گے آپ نے سا زا و اسی طریقے سے تا دا تا زبان اوپر کے دانتوں کے سامنے والے دانتوں کے جڑکے قریب سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں تا دا تا زا سا ان تینوں کو ادا کرتے ہیں وقت سی ٹی کی آواز نکالنی چاہیے البتہ سواد کو موٹا اور زا کو سختی کے ساتھ اور سین کو نمی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے دیکھیں زا سا سب میں سی ٹی کی آواز ہے اس نے ان تینوں کو ایک ساتھ لکھا گیا ہے ل ن ر یہ بھی قریب المخارج اوپر والے حصے کے ساتھ زبان لگیں تو یہ ل ن ر ادا ہوتے ہیں ل ن ر آپ نے ہی جنہی کرنا ہے دائرے کا آپ نے یہ اوپر نہیں ل ن ر اسی طریقے سے ج ش ی یہاں پر بھی جی مشین یہ بھی تقریبا ایک جیسے ادا ہونے میں یہ قریب المخرج ہیں ان کے ادا ہونے کی جگہ ایک دوسرے کے قریب ہیں اس لیے یہ ایک ساتھ لکھے گئے ہیں و ک ق یہاں پر دیکھیں کاف اور قاف میں فرق کر کے پڑھنا چاہئے یہ کاف باری کاف موٹا ا ہ آ پھر ہ خ خ اس میں بھی فرق کر کے ان کو اپنے ادا کرنا ہے تو دیکھیں یہاں جو آپ کے سبق میں ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو آوازوں سے پڑھنا ہے ہیجہ کر کے نہیں پڑھنا ہے م ب و ف ج ش ی و ت ق ا ہ ع ح خ خ س ذ و ت د ق ذ س س ل ن آوازوں سے آپ نے ان کو باہر باہر پڑھنا ہے باہر باہر پڑھنا سے ہوگا یہ کہ آپ کے الفاظ بھی درست ہو جائیں گے اور تجوید بھی درست ہو جائے گی اور آپ کو پڑھنا بھی آ جائے گا اور ساتھ بھی یہ ہے کہ جو سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کی زبان اس طریقے سے پڑھنے میں آدھی ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ لیں اور تجوید کے مطابق تجوید کے مطابق